ملکم بیک بولیٹن کا باقیدہ خیز کریں اور آپ کو بتائیں فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم نے دل دہلا دیئے سہونی حملے جاری ہیں امارت ملبک اٹھیر ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے کئی خاندان اقوام متحدہ کے سکول میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری بمباری اور فائرنگ سے بارہ سو سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے غزہ کے محاجر کیمپ پر حملے میں آٹھ بچے اور دو خواتین شہید ہوئیں شہادتوں میں اضافہ کبھی خدشہ ہے جبکہ غزہ میں خطرناک صورتحال دس ہزار سے زائد فلسطینیوں کی نقل مکانی عرب میڈیا کے مطابق شودہ کی تعداد ایک سو انتالیس ہو گئی چھتیس بچے شامل اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا بے در ایک استعمال کیا جا رہا ہے رہائشی علاقوں پر خوفناک بمباری سے فلسطینیوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی شہدہ میں ماسوم بچے بھی شامل ہیں سہونی فورسز نے بھاری ہتھیاروں سے رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے نہتے فلسطینی اسرائیلی توب خانے کے حملوں سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ کے سکول میں پناہ لے رہے ہیں خزا کے شمال مشک کے علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے پیشی نظر شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی خیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے سرحت پر فوج بھیجنا شروع کر دی اور خبردار کیا ہے کہ وہ زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی اپیل کے باوجود اسرائیل وزیراعظم نے حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے حماس کی جانب سے اسرائیلی شہر اشکلون پر راکٹو سے حملہ کیا گیا جس میں چھ اسرائیلی اور ایک غیر ملکی شہری مارا کیا اسرائیل میں عرب آبادکاروں اور یہودیوں میں بھی چھڑپے ہوئیں جس کے بعد چار سو سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا اقوام متحدہ نے اس صورتحال سے نبنٹے کے لیے سلامتی کانسل کا اجلاس اتوار کو طلب کر لیا اسرائیل اور فلسطین کے لیے امریکی مندوب حادی عمر بھی مسالت کے لیے دل ابھی پہنچ گئے